اسلام علیکم کیسے آپ سب امید ہے آپ سب خیریت سے ہوں گے وقت کے ساتھ ہمارے وائٹ کپڑوں میں پیلا ہٹ آنا شروع جاتی ہے جس سے ان کی گریس بلکل ختم ہو جاتی ہے یہ ایک ایسا پرابلم ہے جو ہم سب کو ہی فیس کرنا پڑتا ہے اس کی کیا وجہ ہے اور اس پرابلم کا کیا سلوشن ہے تو ویورز اس لیے آج کی ویڈیو میں میں آپ کو ریزنز بتاؤں گی کہ وقت کے ساتھ کپڑوں میں پیلا پن کیوں آ جاتا ہے اور اس سے آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس کے علاوہ میں آپ کے ساتھ ریمیڈیز بھی شیئر کروں گی جن سے آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو دوبارہ سے برائٹ کر سکتے ہیں اور وائٹ کپڑوں پر لگے سٹینز کو کیسے ایزلی ریموو کیا جا سکتا ہے تو چلیے پھر ہم ویڈیو کو سٹارٹ کرتے ہیں لیکن اس سے پہلے آپ سے ریکویسٹ ہے کہ اگر چینل پر نیو ہے تو پلیز چینل کو سبسکرائب کریں کیونکہ آپ کی سبسکرائب میرے لیے بہت ہی امپورٹنٹ ہے اور اس کے ساتھ ویڈیو کو لاس تک دیکھئے گا تاکہ آپ سارے سٹیپس کو فالو کر سکیں تو سب سے پہلے تو میں آپ کو بتاتی ہوں کیا ریزنز ہیں جن کی وجہ سے ہمارے وائٹ کپڑے یلو ہونا شروع جاتے ہیں سب سے بڑی وجہ جس کی وجہ سے وائٹ کپڑے یلو ہوتے ہیں وہ ہے کلورین بلیچ کا استعمال آپ کو پتہ ہے کہ ہمارے وائٹ کپڑوں پر جیسے سٹینز لگتے ہیں تو ہم ان کو فوراں بلیچ میں ڈال دیتے ہیں تاکہ ان پر سے سٹین اتر جائے سٹین تو اتر جاتا ہے لیکن کپڑے اس کی وجہ سے آہستہ آہستہ یلو ہونا شروع جاتے ہیں اس لیے میں آپ کا ایڈوائز کروں گی کہ اس کا استعمال آپ کم سے کم کریں اور اس کی جگہ آپ کو کیا یوز کرنا ہے یہ آگے ویڈیو میں میں آپ کو بتانے والی ہوں سیکنڈ ریزن جس کے وجہ سے وائٹ کپڑوں میں پیلا پانا آتا ہے وہ ہے ہارڈ وارٹر جب پانی ہارڈ ہوگا تو اس سے بھی آپ کے وائٹ کپڑے آہستہ آہستہ یلو ہونا شروع جائیں گے اس کے علاوہ کچھ وائٹ فیبرکس ایسے ہوتے ہیں جن میں وائٹ ڈائی یوز کی جاتی ہے جو کہ آہستہ آہستہ وقت کے ساتھ ڈال ہوتی جاتی ہے اور کپڑے بھی یلو ہونا شروع جاتے ہیں اور ایک اور ریزن بھی یہ ہے کہ سم ٹائم جب ہم وائٹ کپڑوں کو کلر کپڑوں کے ساتھ دھو دیتے ہیں تو ان کا کچھ نہ کچھ کلر وائٹ کپڑوں پر اپنا امیج چھوڑتا ہے اور وہ اتنے برائٹ نہیں رہتے تو یہ تو تھی کچھ ریزن چلیے اب میں آپ کو بتاتی ہوں کچھ لپس جن سے آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو برائٹ کر سکتے ہیں وہ بھی گھر کی اندر موجود چیزوں سے بغیر کسی مہنگے پرڈکٹ کو یوز کیے ان سے نہ صرف آپ کے کپڑے برائٹ ہوں گے بلکہ سٹینز کو ریموو کرنے کے لیے بھی اب آپ کو بلیچ کی ضرورت نہیں رہ گی وائٹ کپڑوں پر لگے سٹینز کو ریموو کرنے اور ان میں برائٹنس لانے کے لیے جو چار چیزیں آپ کے گھر میں ہی موجود ہوتی ہیں وہ ہیں وینیگر، بیکنگ سوڈا ہائیڈوجن پرکسائیڈ اور لیمن جوس اس کے علاوہ وائٹ کپڑوں سے پلاہٹ کو دور کرنے کے لیے ایک اور سیکرنٹ ایجنٹ بھی آپ کو بتاتی چلوں اور وہ ہے ٹارٹیرک ایسیڈ یعنی ٹارٹری یہ بھی ہمارے کچن میں موجود ہوتی ہے چلیے اب آتے ہیں ان ساری پرڈکٹس کے استعمال کی طرف اگر وائٹ کپڑوں پر سٹینز لگ جائیں یا وہ پیلے ہو جائیں تو اس کے لیے بجائے اس کے کہ آپ انہیں کلورین بیسٹ بلیچ میں ڈالیں آپ ہائیڈوجن پرکسائیڈ یوز کریں اگر آپ مشین میں کپڑے واش کر رہے ہوں چاہے آٹو واشنگ مشین ہو یا نورمل سیمی آپ کی واشنگ مشین ہو اس میں آپ ایک کپ ایک مشین کے لیے ہائیڈوجن پرکسائیڈ کا یوز کریں گے اس کے یوز پر میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں لیکن اگر آپ ہینڈ واش کر رہے ہوں کپڑوں کو بکٹ میں ڈال کر آپ نے دھونے ہیں تو پھر آپ نے کپڑوں کی کونٹیٹی کے حساب سے پرکسائیڈ کے ڈال رہی ہوں بکٹ میں جو پانی میں نے لیا ہے وہ ہوت ہے یعنی گرم پانی کے اندر میں نے ہائیڈوجن پرکسائیڈ ڈالی ہے اور اس میں میں نے ڈال دیا ہے یہ ٹراوزر جس کے اوپر سٹین ہے اس کو میں اچھے سے ڈپ کر دوں گی پانی میں اور دو سے تین گھنٹے اس کو میں ایسے ہی ڈپ رہنے دوں گی اس کے بعد میں آپ کو ریزرٹ چیک کرواؤں گی کہ اس کا کیا ریزرٹ نکلا کیا سٹین ریموو ہوا اور اس میں کتنی حد تک برائٹنس آئی مین وائل ہم چلتے ہیں سیکنڈ ریمیڈی کی طرف اور وہ ہے ٹارٹیرک ایسیڈ یعنی ٹارٹری کا یوز کپڑوں کی یلونس کو ختم کرنے کے لیے اس کے لیے بکٹ میں میں نے لیا ہے یہ تقریباً تین لیٹر پانی اور اس کے اندر یہ ون ٹیبل سپون میں ٹارٹری کا ڈا رہی ہوں یہ آپ کو کسی بھی سٹور سے ایزلی اویلیبل ہوتی ہے اور یہ دانے دار بھی ہوتی ہے پاؤڈر بھی ہوتی ہے میں نے اس کو دانے دار لیا ہے اب میں اس کو کر لیتی ہوں اس میں تھوڑا سا ڈیزول پانی یاد رہے کہ گرم ہونا چاہیے اور اب اس کے اندر میں یہ شرٹ ڈالنے لگی ہوں جو کہ اب اتنی وائٹ نہیں رہی یعنی یہ ہلکی ہلکی یلو ہو رہی ہے ابھی میں اس کو ڈپ کر دوں گی اور تین سے چار گھنٹے اس کو میں اسی طرح ڈپ رہنے لوں گی اسی طرح اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ کے وائٹ کپڑے برائٹ ہی رہیں اور یلو نس کی طرف نہ جائیں تو پھر آپ وائٹ وینیگر کا یوز کریں وائٹ وینیگر کا ایک کپ اگر آپ مشین میں کپڑوں کو واش کرتے ہوئے ڈالیں گے تو آپ کے کپڑے برائٹ ہی رہیں گے اور یلو نہیں ہوں گے اس کے ساتھ اگر کوئی لائٹ سٹینز ہوں گے تو وہ بھی ریموو جائیں گے وینیگر ایک بہت اچھا سوفنر بھی ہے تو پھر آپ کو سوفنر کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی اس پہ میں نے ڈیٹیل ویڈیو بنائی ہوئی ہے آپ اس کو بھی دیکھ سکتے ہیں سپیشلی اگر آپ اپنے وائٹ ٹاول واش کر رہے ہوں تو پھر ان میں وینیگر ضرور ڈالیں اس سے آپ کے وائٹ ٹاولز وائٹ ہی رہیں گے سمیل بھی ختم ہوگی اور وہ سوفٹ بھی رہیں گے آپ کو کسی سوفنر کو بھی ایڈ کرنے کی ضرورت نہیں رہے گی جیسا کہ ابھی میں نے مشین میں ٹاول ڈالا ہے اور یہ ہاف کپ کے قریب میں وینیگر ایڈ کر رہی ہوں ایک مشین اگر فل ہوگی یعنی زیادہ ٹاول ہوں گے تو پھر آپ ون کپ وینیگر یہ لیکوڈ ڈیٹرجنٹ کی پاکٹ میں ڈال دیں یا ڈریکٹ مشین میں پانی میں شامل کر دیں اگر ٹاول زیادہ یالو میں ہوں بعد ایک سے دو منٹ آپ مشین کو ٹاولز کو واش کرنے دیں پھر اس کے بعد آپ اسے پوز کریں اور ٹاولز کو پانی میں سوک رہنے دیں ٹین ٹو ففٹین منٹس کے بعد دوبارہ سے مشین کو سٹارٹ کر دیں تو اس کے بعد آپ دیکھیں گے کہ آپ کے ٹاول بڑے اچھے سے صاف اور برائٹ ہو جائیں گے وائٹ کپڑوں کے کاف اینڈ کالر کو اچھے سے صاف کرنے کے لیے ان کی میل کو دور کرنے کے لیے اور کپڑوں کو برائٹ رکھنے کے لیے ہائیڈروجن پرکسائیڈ کو آپ ڈریکٹ مشین میں بھی یوز کر سکتے ہیں آپ کپڑوں کو مشین میں ڈالیں ساتھ میں ہائیڈروجن پرکسائیڈ کا ایک کپ فل مشین کے لیے آپ ڈال دیں اور آپ دیکھیں گے کہ کپڑوں کے کاف اینڈ کالر بھی صاف ہوں گے اور اس کے ساتھ کپڑے بڑے اچھے سے برائٹ بھی ہو جائیں گے اس پہ میری ڈیٹیل ویڈیو موجود ہے آپ اس کو دیکھ سکتے ہیں وائٹ کپڑوں سے پسینے کے داغوں کو دور کرنے اور اسی طرح رسٹ کے سٹینز کو دور کرنے کے لیے لیمن جوس اور بیکنگ سوڈا کا پیسٹ بہت ہی زبدست ہے ان دونوں کو مکس کر کے پیسٹ بنائیں اس کو کپڑوں کے اوپر اپلائے کریں اور پھر برش کی علب سے اچھا سار اس کو رب کریں اور پھر نارمل ڈیٹرجر میں ڈال کر واش کر لیں اور اب میں آپ کو دکھاتی ہوں وہ وائٹ شرٹ جس کو میں نے ٹارٹیرک ایسڈ میں ڈپ کر کے رکھا تھا اور یہ دیکھیں یہ پہلے کی نسبت کافی برائٹ فیل ہو رہی ہے اس کی یلونس کافی کم ہو چکی ہے اور یہ ٹراوزر دیکھیں جس کو ہم نے ہائیڈروجن پارکسائیڈ میں ڈپ کر کے رکھا تھا اور اس پہ بڑا ٹف قسم کا سٹین تھا ٹو آرز کے لیے میں نے اس کو ڈپ رینے دیا اس کے بعد برش کو میں نے اچھے سے رب کیا تھا سٹین کے اوپر اور اب سٹین اس کے اوپر سے کمپریٹلی ریموو ہو چکا ہے اب میں کیا کروں گی ان دونوں کو میں ڈالوں گی واشنگ مشین میں اوپر سے ڈالوں گی میں پاودر ڈیٹرجن اور نارمل طریقے سے میں ان کو واش کر لوں گی تو یہ ہیں جی ریمیڈیز جن کو یوز کر کے آپ اپنے وائٹ کپڑوں کو برائٹ رکھ سکتے ہیں جی واش کرنے کے بعد ان کو میں نے ڈرائی ہونے کے لیے ڈال دیا ہے آپ دیکھ سکتے ہیں کہ شرٹ بھی کافی حد تک آپ کو برائٹ لگ رہی ہے پہلے کی نسبت اور سٹین بھی ٹراؤزر کے اوپر سے ہائیڈوجن پر اکسائیڈ کے یوز سے ریموو ہو گیا ہے اگر آپ کا پانی ہارڈ ہو تو پھر آپ نورمل ڈیٹرجنٹ کے ساتھ ہاف کپ بارکس پاودر کا مشین میں ڈالیں اس سے وارٹر کی ہارڈنیس بھی کم ہوگی کپڑے ساف دھلیں گے اور وائٹ کپڑے برائٹ رہیں گے وائٹ کپڑوں سے آئل سٹینز کو ریموو کرنے کے لیے لیکوڈ ڈش واشر کا استعمال بھی بہت یوزفل رہتا ہے آپ بھی کلورین بیسٹ بلیچ کی بجائے ان چیزوں کا یوز کریں اپنے وائٹ کپڑوں کو برائٹ رکھیں مجھے عبید ہے کہ یہ ویڈیو آپ کے لیے یوزفل رہے گی یہ ویڈیو اچھی لگی ہو تو لائک کریں میرے چینل کو سبسکرائب کریں اور بیل آئیکن کو بھی پش کر دیں تاکہ میری ہر آنے والی ویڈیو آپ کو ملتی رہے انشاءاللہ پھر ملوں گی کسی نئی ویڈیو کے ساتھ تب تک کے لیے اللہ حافظ